تو عورت کی خوبی عورت کا حسن اور اللہ کی نگاہ میں عورت کا مقام کب ہے جب وہ شوہر کی فرما بردار ہو اور جنون جگہوں پر اور جنون احکامات میں اس کی مخالفت نہ کرنے والی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو بجال آئے اور تمہاری ادم موجودگی میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے تو ہمیں ایسی بہترین عورت بن کے دکھانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا جو خاوند کی شکر گزاری نہیں کرتی حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی لیکن جب وہ ہوتا ہے تو اس سے وہ صرف لڑائی کرتی رہتی اور گلے شک پر کرتی رہتی کمپلینٹس کمپلینٹس ہر چیز میں کمپلینٹس تو شوہر بھی چاہے اس کے پاس کتنی بھی جسمانی طاقت ہے یا مالی طور پر بہت سٹیبل ہے وہ انسان ہے وہ ہیومن بینگ ہے وہ بھولتا بھی ہے وہ غلطی بھی کرتا ہے تو ایسی چیزوں کو اگنور کر دینا چاہیے ہمیشہ گنتی کر کے رکھیں کہ اس کے احسانات کتنے ہیں اور اس کی غلطیاں کتنی ہیں اگر وہ برابر ہو تو بھی شکر گزار رہے ہیں اور اگر اس کی نیکیاں یا احسانات زیادہ ہو اور غلطیاں کم ہو تو غلطیوں کے بنا پر اس کی ناشکری نہیں کریں تو آپ نے خصوصاً اپنے ہزبنٹس کو تینکیو بولنا ہے لکھ لیجئے اور جو ابھی نہیں بول سکتے وہ آئندہ زندگی کے لیے لکھ لیں دلوں میں لکھ لیں کہ شوہر کے شکر گزار رہنا ہے اور یہ شکر گزاری آپ کے اپنے اندر اور آپ کے گھر میں اور آپ کے تعلقات میں خوشگواری پیدا کر دے گی آپ دیکھیں گے کہ وہ شاید منتظر ہوں اس بات کے کہ کسی وقت آپ خوش ہو جائیں کیونکہ آپ دیکھیں وہ آپ کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور آپ جب خوش نہیں ہوتی تو بچارے وہ بھی ناخوش ہو جاتے ہیں تو جب آپ خوش ہوں گے تو آپ کو دیکھ کر وہ دگنے خوش ہو جائیں گے جب وہ دگنے خوش ہوں گے تو آپ تگنی خوش ہو جائیں گے اور یہ خوشیوں کا سلسلہ بڑھ جائے گا پھر اسی طرح عورت کے اوپر یہ بھی لازم ہے کہ وہ اس طریقے پر رہے کہ شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے یعنی بیوی کا حال ہو لیا اس کا اٹھنا بیٹھنا بات کرنے کا انداز معاملہ کرنے کا انداز یہ شوہر کے لیے ایک اٹریکشن کا باعث ہو یعنی اگر شوہر کو کسی خاص قسم کا لباس پسند ہے تو ایس لانگ ایس وہ شریعت کی حد کے اندر ہے تو عورت کو وہ پہننا چاہیے اگر کہیں جانے کی بات ہے یا گھر کو کسی خاص انداز میں رکھنے یا کوئی شادی شدہ زندگی میں بہت سارے معاملات بہاں میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کیے جا رہے ہوتے ہیں ایسی تمام چیزوں میں شوہر کے ساتھ تعاون اور اس کی مدد اور اس کو خوش کرنا جو ہے وہ لازم ہے یعنی اپنی شرم و حیاء کے بھی حفاظت کریں اور گھر اور جو بھی اس کے کسیدی میں شوہر کا مال یا راز یا کوئی بھی چیز ہے ان سب کی بھی حفاظت کرنے والی مال کی گھر کی حفاظت پیسے زائے نہ کریں یہ نہیں کہ شوہر کے گھر شوہر کے مال اور شوہر کی تنخواہ اور شوہر کی پراپرٹی میں سے چھپ چھپا کے میکے والوں کو مت بھیجتی رہے بہت سے فساد اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ سسرال کو دینے کے لیے تو نمبر دو مال ہوتا ہے اور میکے کو بھیجوانے کے لیے وہ سندیدہ چیز ہے قدرتی بات ہے کہ انسان کی جو اٹیجمنٹ ہوتی ہے وہ ماں باپ سے بہت زیادہ ہوتی ہے ایک ایسی خیرخواہی ہوتی ہے جس میں دنیا کی کوئی دوسری چیز شریک ہی نہیں ہو سکتی ظاہر ہے جنہوں نے جنم دیا جنہوں نے پالا پوسا ان کے ساتھ محبت اور خیرخواہی کیسے نہ ہو وہ تو ہوگی لیکن اس کی بھی حدود ہیں وہ حد سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے کہ شوہر کما کے لائے اور ہر وقت اور شکوا کرے پورا ہی نہیں پڑھتا ہوتا ہی نہیں ہے ہی نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور پیسے بٹورتی چلی جائے اور ادھر سے چپ چپا کے دوسری طرف دیتی چلی جائے نہیں حتیٰ کہ فی سبیل اللہ بھی اگر عورت کو دینا ہے تو شوہر کی رضا مندی ضروری ہے یعنی شوہر کا مشورہ بھی ہونا چاہیے اس میں پھر اسی طرح یہ ہے کہ بولنے میں اچھی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کماری عورتوں سے نکاح کرو کہ وہ شیری گفتار ہوتی ہے یعنی کہ ان کی ان کی بولنے میں مٹھاس ہوتی ہے شکر گزار ہوتی کیونکہ دنیا نہیں دیکھی ہوتی اور مطالبے بھی کم ہوتے اس لیے خصوصی طور پر بیوی کی حیثیت سے جو خوبی بیان کی گئی وہ یہ کہ شوہر کے ساتھ بات کرنے میں بھی اچھی ہو اور بہت زیادہ مطالبے کرنے والی نا اور نہ ہی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی مرد کو گھر میں آنے کی اجازت دیں کیونکہ اس سے بھی شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں نہ کریں کیونکہ کمانے والا مرد ہے یا تو عورت کا اپنا ذاتی مال یعنی اگر پیرنٹ سے بلا ہے یا انہیرٹ کیا ہے یا وہ خود کماتی ہے تو اس میں تو اپنی مرضی سے جو بھی وہ کرنا چاہے لیکن اگر شوہر کی طرف سے کچھ ملا ہوا ہے تو اس میں اس سے مشورہ کرنا اور اس کی اجازت لینا ضروری ہے کیونکہ اصل مالک بہرحال شوہر ہے اور بہت دفعہ گھروں میں جھگڑے اس وجہ سے پڑ جاتا ہے کیونکہ ہزبن جو ہے وہ بیوی کو اجازت نہیں دیتا اور بیوی اپنے مرضی سے اپنے میکے کو یا کسی اور کو کچھ دینا چاہتی اور ان معاملات میں اختلاف بازہ کار گھر کی بنیادیں ٹھیلی کر دیتا ہے عورت کے اوپر یہ بھی ذمہ داری آیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اس کی خدمت بھی کرے جس طرح شوہر گھر سے باہر سب کچھ کمانے کا ذمہ دار ہے تو اسی طرح عورت گھر میں آرام اور سکون فراہم کرنے کی بھی ذمہ دار ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نام احرموں سے گفتگو سے بھی بچنا چاہیے حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خامند کی اجازت کے بغیر عورتوں سے ان کے گھروں میں گفتگو سے بنا کیا ہے اگر شوہر کو یہ بات پسند نہیں کہ عورت کسی مر سے بات کرے تو عورت کو نہیں کرنے چاہیے کہ بعض وقت انہی چیزوں سے پر جھگرے پیدا ہو جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ مشکل حالات میں شوہر کا ساتھ دے پھر اسی طرح بد اخلاقی اور بد زبانی سے دور ہے اب یہ جو بد زبانی ہیں یہ عام طور پر بہت سے کام خراب کرتی انسان کی زبانی ہوتی ہے جو اس کو عزت دیتی ہے اور زبانی ہوتی ہے جو اس کو زلیل کر دیتی ہے اگر ایک زبان انسان کنٹرول کر لے تو اللہ تعالیٰ اور بندوں دونوں کے سامنے انسان سرخرو ہو جاتا ہے اس لئے انسان سوچ سمجھ کر بات کریں پھر اسی طرح یہ ہے کہ بد دعائیں نہیں دینی چاہیے نہ اپنے آپ کو نہ بچوں کو نہ شوہر کو اور نہ کسی اور کو کیونکہ اگر کوئی دوسرا بد دعا کا مستحق نہ ہوا تو بد دعا واپس پلٹے گی جس نے دی ہے اسی کو آکے لگے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد دعا نہ دیا کرو نہ اپنے اوپر نہ اپنی اولاد پر نہ خادموں پر نہ مالوں پر کئی ایسا نہ ہو کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو وہ دعا قبول ہو جائے اور پھر انسان خود ہی پشتا ہے لیکن ریلیشنشپ کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری اور ان چیزوں کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے جو تعلقات کی خرابی کا باعث بنتے ہیں ٹھیک ہے کچھ چیزیں تو وقتی طور پر انسان کی طبیعت مزاج کا حصہ ہوتی ہیں کچھ بچپن کی دو مختلف گھرانوں سے اٹھان ہوتی ہے اور پھر مرد اور عورت کا جو بائیلاجکل ڈیفرنس ہے وہ بھی بیچ میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ کچھ فیکٹرز کو سامنے رکھنا چاہیے اس میں جو چیز عموماً خرابی کا باعث بنتی ہے وہ بدگمانی ہے جب کسی پہ شک ہونے لگتا ہے تو وہ شک انسان کو ختم کر دیتا ہے انسان کا چین لوٹ لیتا ہے ہزبن بائیف کے درمیان محبت کو قائم رکھنے والی چیز اعتماد ہے جب تک ایک دوسرے پر اعتماد دونوں اپنی اپنی جگہ سیٹسوائیڈ ہوتے لیکن قریب رہ کے بھی اگر بدعتمادی کی فضاء آ جائے شک آ جائے تو خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں اس لئے حد تلوسہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کاموں سے بچا جائے جو ایک دوسرے کو پسند نہیں جو چیزیں ہزبن کو پسند نہیں بیوی کو ان سے بچنا چاہیے اسی طرح بدعتمادی اعتماد کے ساتھ تن نظری سے بچنا چاہیے نیرو مائنڈڈ نہیں ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی بات کو مائنڈ نہیں کر لینا چاہیے کیونکہ بعض اوقات جب شادی ہوتی ہے تو دونوں میں سے کسی ایک یا دونوں طرف یہ possessive ایٹیٹیوٹ جو ہوتا ہے کہ بس دوسرے شخص کا سب کچھ ہی میرا ہے اور جب ہم دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو اگر وہ ماں سے بھی بات کرے گا تو بیوی کو کھلنے لگتا ہے کہ ماں کا سر ماتھا کیوں چوم رہا ہے اگر بہنوائیوں سے بھی بات کرتا ہے تو وہ بھی بعض اوقات برا لگنے لگتا ہے یہ تن نظری نہیں ہونی چاہیے دل کھلا ہونا چاہیے جو محبت میں آپ کا حصہ وہ آپ کا ہے بیوی کی جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتا لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ جس ماں نے تکلیف اٹھا کے جنم دیا ہے اور سالوں سال دعائیں مان مان کے اس کو پالا ہے اور بڑا کیا ہے اور اس منزل تک پہنچایا ہے کہ جب وہ کامیابی کے ایک آلہ منزل کو پہنچا تو اب آپ کے ساتھ اس کا ریلیشنشپ ہو رہا ہے تو جس نے یہ ساری منزلیں تیہ کی ہیں اس کا حق اپنی جگہ ہے اس حق کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے بلکہ شوہر کی مدد کرنی چاہیے کہ وہ اپنی ماں کا خیال رکھ سکے اور اس کا ساتھ دینا چاہیے اگر وہ کسی قسم کی کمی کو تاہی کر رہا ہے تو ایک اچھی بیوی کی خوبی یہ ہے کہ وہ اس کو توجہ دلائے کہ تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے پھر کچھ اور چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے تعلقات اچھے نہیں ہوتے اور وہ ہیں دس فنکشنل کمیونکیشن اچھی کمیونکیشن کے لئے ہزبنڈ وائیو کی کمیونکیشن کا اچھانا بہت ضروری اور اگر ابھی تک ہم نے کمیونکیشن کس گر یا سکل نہیں سیکھے تو ہم میں سے ہر ایک کو سیکھنے چاہیے اچھے انسان کے دل کی ضروریات ہوتے یہاں ایمان ہونا چاہیے سپرچالٹی ہونے چاہیے کچھ اس کے پیٹ کی ضرورت ہے اس کو کھانا کھانا ہے تو آپ صرف شوہر سے کسی شیخسپیور کے اوپر ہوں گا جب تک آپ کھانا اچھا نہیں دیں گے اور پھر اسی طرح شادی کا اصل مقصد کہ ہزبن وائیو کی سیکشوال نیڈز بھی ہیں اب اگر آپ کھانا بھی اچھا پکا رہے ہیں اور آپ باتیں بھی بہت اچھے کر رہے ہیں اور بڑے سپرچال بھی بڑے ایمان ہیں آپ کے اندر لیکن ہزبنڈ اگر آپ کو بلاتا ہے تو آپ موڈ آف کر لیتے ہیں اور اس کی ضرورت پوری نہیں کرتے یا اس کے ساتھ محبت سے پیش نہیں آتے یا اپنی محبت شو نہیں کرتے تو بھی غلط بات ہے ریلیجسلی بھی غلط بات ہے تو یہ چیز بھی بعض وقت جھگڑوں اور فساد کا باعث بنتی ٹھیک ہے انسان کے موڈ آپنڈ ڈاؤن ہوتا ہے کبھی دل نہیں بھی چاہتا لیکن اس وقت انسان یہ سوچے کہ اگر میرے اندر کسی چیز کی طلب ہو اور کوئی اور مجھے پریونٹ کر دے اس سے تو پھر میرا کیا ہوگا تو اس وقت مجھے اگر نہیں بھی ضرورت اور ہزبنٹ کی ایک ضرورت ہے تو دونوں کے ترمین جب ہی لے گی نا جب ایک دوسری کی ضروریات کا خیال رکھیں گے تو جب انسان کبھی اپنے من کو مار کے دوسرے کو خوش کر دیتا تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو اس سے بڑی خوشی عطا کرتا ہے ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بے تکلف ہوں لیکن شاؤٹ نہیں کریں ایک دوسرے پر احترام اپنی جگہ قائم رہے کیونکہ چیخ چلا کے بات کرنا دور سے شاؤٹ کرنا اس سے بھی ایک دوسرے کے لیے بعض وقت دل جہیں وہ ایک دوسرے سے تنگ ہونے لگتے ہیں پھر ایکیوزنگ بہیویر نہ ہو کہ ہر چیز میں آپ تو ہم کو ٹائم ہی نہیں دیتے اور آپ تو بہت ہی مصروف رہتے ہیں اور آپ تو ایسا ہے اور ایسا ہے جب آپ ایکیوزنگ فون کیا آپ نے اٹھایا ہی نہیں اور میں نے یہ چیز لانے کو کہی اور آپ لائے نہیں اور آپ کو تو کبھی یاد ہی نہیں رہتا اور آپ کے لیے تو بچے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے اور آپ کے لیے تو گھر کا کوئی گھر کچھ ہے ہی نہیں وغیرہ وغیرہ اس طرح کی جو ایکیوز کرنے والی باتیں ہیں اتراز کی اور ہر وقت کمپلینٹس ٹھیک ہے ان کا بھی زندگی میں ایک پارٹ ہوتا ہے ہونی چاہیے کبھی میں نہیں کہتی کہ وہ نہیں ہونی چاہیے یہ بس تھوڑا حصہ اگر آپ ایک گراب بنائے تو اس میں اس کا ایک چھوٹا حصہ ہونا چاہیے اور دوسرے کو انڈسٹینڈ کرنے کا ایک بڑا حصہ ہونا چاہیے کیونکہ اس سے جب صرف ایک دوسرے کو بلیم کرنے والا ایٹیٹیوٹ ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے بیزاری پیدا ہو جاتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ زبان درازی گالی گلوچ بدتمیزی بد اخلاقی یہ دلوں کو اس طرح پھاڑ دیتے ہیں کہ پھر جوڑنے مشکل ہو جاتے ہیں اور پھر انسان ایک دفعہ یہ کر لیتا ہے لیکن اس کے بعد اتنا جیسے ہڈی ایک ٹوٹ جاتی تو پھر اس کے درست ہونے میں بڑا ٹائم لگتا ہے ایسے جب دلوں کو توڑ دیتے ہیں ہم تھوڑا سا غصہ ظاہر کر کے تو پھر ان کو درست ہونے میں ایک ٹائم لگتا ہے اور پھر ہم بعض اوقات ایک منٹ میں توڑتے ہیں اگلے منٹ میں کہتے ہیں سوری اور اگلے منٹ میں چاہتے ہیں دوسرا چیز بلکل ٹیک ہو جائے نہیں اس کو ٹائم دیں آپ حتیٰ کہ وہ اس کی مرہم پٹی ہو چکی پھر اسی طرح یہ ہے کہ باہر سے اکسانے والے بھی بعض اوقات تعلقات کو خراب کر دیتے ہیں حضر بن بائیف کے درمیان اچھی بلے ہیں تعلقات ہوتے لیکن کوئی رشتدار کوئی دوست کوئی ادھر ادھر کے لوگ وہ آکے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایک محبت بھرا رشتہ جو ہے اس کے اندر رکھنے پڑھنے لگتے ہیں اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے فرمایا کہ جس نے شوہر کے خلاف اس کی بیوی کو بدزن کیا یعنی شوہر کے خلاف اس کی بیوی کے دل میں کوئی ایسی چیز ڈال دی وہ ہم میں سے نہیں پھر بات ہی ہو رہی تھی کہ دوسروں کی انٹرفیرنس ہزبن وائف کے بیچ میں یہ صرف ساس کی لڑکی کی ساس کی طرف سے نہیں ہوتی بعض اوقات لڑکے کی ساس کی طرف سے ہم آئے بعض اوقات بیٹیوں کا پیچھا کیے رکھتی ہیں کیے رکھتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات میں ہم انٹرفیر کرتے ہیں اچھا کیا کھایا تھا کیا بنایا تھا کہاں گئے تھے یہ ملا کہ نہیں ملا ایسا ہو گیا یا نہیں ہوا ان باتوں کی وجہ سے بعض اوقات بہت گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے بچوں کو ایک فریڈم دینی چاہیے کہ حافظ میں ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹیننگ کریں کیونکہ کارہ ہم محبت پر رہے ہوتے ہیں لیکن اُلٹا دشمنی کر رہے ہوتے ہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے کسی دوسرے کی حتیٰ کہ پیرنٹس کی بھی آپ کو پتہ ہے کہ والدین کی اطاعت فرض ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا اللہ کی عبادت کرو اور ماں باپ کی بات مانو لیکن جب ایک عورت کی شادی ہو جاتی ہے اب اس کے لئے اس کا اصل گھر کونسا ہے شوہر کا گھر ہے اور اب اس کے لئے والدین کی اطاعت سیکنڈری ہے شوہر کی اطاعت نمبر ون ہو گئی ہے پہلے والدین اس کی کفالت کر رہے تھے اب شوہر اس کی کفالت کر رہا ہے اب ایک نیا گھر بن رہا ہے اس کے ڈسپلن میں کیا ہے کہ بیوی شوہر کی بات مانے نہ کہ میکے کی ڈکٹیشن لیتی رہے روز ٹیلی فون پر ایک دفعہ عورت ہو کے آتی ہے میکے سے تو موٹ بدلہ وہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اصل حکم کیا ہے کہ شوہر زیادہ اہم ہے اب اب اس کی بات مانیں اور یہ کیوں اتنا سکھ ڈسپلن رکھا گیا کیونکہ جب تک ایک عورت کی وفاداری اس کے اپنے گھر سے نہیں ہوگی گھر نہیں بنے گا وہ بات بات میں ادھر بھاگی جا رہے ہیں یہ گھر خراب ہو رہا ہے اب اس کی اہمیت اس کی زیادہ اہم ڈیوٹی کیا ہے کہ اب وہ نئے گھر کی تعمیر کرے اس لیے کہ شوہر نے مہر بھی دیا ہے گھر دیا ہے سب ضروریات پوری کر رہا ہے اب آئندہ اللہ تعالیٰ نے ایک نئی نسل لانی ہے ان کی تربیت ہے ان کا کام ہے اکنی زمداریاں آنے والی ہیں اب چھوڑو دھیان پیچھے کا اب آگے کا سوچو